سپریم کورٹ کی اس امارت میں ہر روز ایک نیا ڈراما ہو رہا ہے اب کی بار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک پانچ رکنی بینچ بنایا ہے تاکہ عدالتی کمیشن کی اس کاروائی کو روکا جا سکے جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس سائبہ اور کچھ ججوں کے حوالے سے آڈیو لیکس پر جو تحقیقات کر رہا ہے یہ عدالتی کمیشن حکومت پاکستان نے بنایا جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے دو چیف جسٹس سائبان ہیں آج سپریم کورٹ کی امارت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس فائز عیسیٰ کمیشن کے حوالے سے جو آئینی درخواستیں تھی ان پر خصوصی بینچ تشکیل دے دیا ہے یہ آئینی درخواستیں ہیں کیا اور اس سے ان آئینی درخواستوں کے اندر کیا مانگا گیا ہے اور پھر کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنی ہی ساتھ سائبہ کی آڈیو لیک کے حوالے سے ہونے والی عدالتی کمیشن کی تحقیقات کو روک سکتے ہیں یہ وہ سوال ہیں مگر جو پانچ رکنی بینچ ہے اس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال آز خود کر رہے ہیں اور جسٹس اجازل احسن ہیں جسٹس مونیب اختر ہیں اور جسٹس مونیب اختر کا بھی ذکر ہے ایک آڈیو ٹیپ میں اور جسٹس سید حسن عزر رزوی ہیں اور جسٹس شاید وحید ہیں تو یہ بنیادی طور پہ جو تین ججز ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے بلکہ چار کا جسٹس مونیب اختر بھی مگر وہ سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں اور جسٹس سید حسن عزر رزوی تو ابھی کچھ دیر پہلے یہ بینچ کی تشکیل کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے بار اسوسییشن کے صدر عابد زبیری کی طرف سے دائر درخواست کے اوپر آئینین درخواست کے اوپر اور عابد شاہد زبیری ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے یہ درخواست بطور صدر سپریم کورٹ بار نہیں بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں دائر کی تھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربرائی میں قائم اس عدالتی کمیشن کی کاروائی کو روکنے کا کہا تھا گزشتہ جو کاروائی ہوئی تھی آڈیو لیگز کمیشن کی اس میں جسٹس فائز عیسیٰ اور دو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے یہ حکم دیا تھا کہ جتنے بھی جو آڈیو لیگز کے جو کردار ہیں یعنی جو جن کی آڈیو لیگز ہوئی ہیں اور جو لوگ ان آڈیو ٹیپس میں بول رہے ہیں ان تمام کو نوٹس جاری کیا جائے گا اور وہ کردار کون سے تھے سب سے اہم خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک ساز صاحبہ تھی ماجبین نون جو کہ خواجہ تارک رہیم ایڈوکیٹ کی جو اہلیہ ہیں رافیہ تارک ان سے گفتگو فرماری تھی اور پھر یہ وہ آڈیو لیگز ہیں جس میں سابق چیف جسٹس ساکب نصار بھی ہیں جو خواجہ تارک رہیم سے قانونی مشاورت کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ وہ آڈیو لیگز ہیں جس میں سپریم کورٹ کے ہی ایک جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی بھی آڈیو ہے جو سابق وزیرالہ پنجاب پرویس الہی سے گفتگو فرماری تھے یہ معاملات کچھ ایسے تھے کہ سب کے سب کا رخ جو ہے وہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے مخالف جا رہا تھا اور چاہے وہ الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہو چاہے وہ موجودہ حکومت کے جو سیاسی مخالفین ہیں عمران خان ہیں یا پرویس الہی ہیں تو ان کی قربت جو ہے اس تمام آڈیو ٹیسٹ میں ظاہر ہو رہی تھی نہ صرف قربت بلکہ یہ کہ جو سپریم کورٹ کے کچھ ججز ہیں ان کے اہل خانہ بھی عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کی سوچ سے کتنے قریب ہیں تو بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہے جس کے ٹرانسکرپ بھی ابھی آڈیو لیگز کمیشن نے مگوالیے تھے اور آئندہ سماعت اس کی ہفتے کے دن ہونی تھی اس سیٹڈے کو یعنی پرسوں اور آج یہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور تبقیو ہے کہ جس طرح پہلے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے اپنے ہی اختیارات سے متعلق پارلیمنٹ کے بنائے کے قانون کو ہنگامی بنیادوں پہ آٹھ رکھنی بینچ بنا کے خود ہی اس بینچ کی سربرائی کرتے ہوئے معتل کر دیا تھا اب یہ لگ رہا ہے کہ کل اب جب ان درخواستوں کی سماعت مقرر ہو گئی ہے سماعت کے لیے تو یہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح فائز عیسیٰ کے آڈیو لیگز کمیشن کو بھی کام کرنے سے روک دیا جائے گا یہ درخواست ہے کیا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے سیاسی اس کے نتائج کیا ہوں گے اور آئینی اس کے مضمورات کیا ہوں گے اور کیا عدالت کی جو ساکھ ہیں اس سے بڑے گی یا گھٹے گی اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ دو سینئر جرنلسٹ موجود ہیں جو سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں طیب بلوچ ہمارے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ جہاں سے عباسی جو کہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں سب سے پہلے تو طیب بلوچ یہ میں دیکھ رہا تھا آپوزو بیری صاحب نے جو پٹیشن ڈالی ہے اس میں انہوں نے بہت بنیادی ایک نکتہ اٹھایا ہے کہ جو آڈیو لیگز کی اوپر کمیشن بنایا گیا ہے تو نہ تو اس کے ٹی او آر میں اور نہ ہی جسر فائز عیسی نے آڈیو لیگز کمیشن کی پہلی سماعت میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ آڈیو ٹیپ کس نے کی کیونکہ نیجی گفتگو کو ریکارڈ کرنا بھی بہت ہی قابل اطراز بات ہے اور یہ ایک قسم کی پرائیویسی اور چادر اور چار دیواری کی پامالی بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ واقعی بڑا سنگین ہے اور آڈیو ٹیپ کرنے والوں کے حوالے سے بھی جو ہے حکومت کو یہ سوال ڈالنا چاہیے تھا اور دوسرا پھر جو اصل ایشو یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ ججوں سے متعلق ہیں یہ جو انکوائری کر رہا ہے کمیشن اور ججوں کے بارے میں انکوائری صرف اور صرف آئین کے تحت سپریم جوڈیشل کانسل کا اس کو اختیار ہے تو یہ انگامی بنیادوں پر جو بینچ بن گیا ہے تو آپ کو اس حوالے سے آپ کے کیا رائے ہے کہ کیا یہ بینچ نہیں بننا چاہیے تھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بینچ کی جو تشکیل ہے دیکھیں ان کے پاس تو درخواستیں ہیں انہوں نے بینچ بنا دیا لیکن بات یہ ہے کہ اگر بینچ درخواست جب بھی آتی ہے سپریم کورٹ بینچ بناتی رہتی ہے بینچ بنتے رہتے ہیں لیکن جو بینچ کی کمپوزیشن ہے اس پہ جو ہے نا وہ مجھے کیا شاید حکومت ہر کسی کو اتراز ہو سکتا ہے کیوں جب حکومت نے یہ کمیشن بنایا تو اس ٹیم حکومت کی جانب سے ایک موقف بھی آیا کہ یہ معاملہ کیونکہ کچھ لوگوں کا اتراز تھا کہ انکویری کمیشن کے تیارت اگر کمیشن بنانا ہو تو چیف جسٹس سے رہ لی جاتی ہے تو حکومت کی جانب سے ذراعہ سے یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ چیف جسٹس سے اس وجہ سے رہ نہیں لی یا معاملہ چیف جسٹس کو نہیں بھیجا کیونکہ چیف جسٹس اس میں برہ راز شامل ہیں ان کی ساسو ماں کا معاملہ اس میں شامل ہے ساسو مدر انلہ جو ان کی ساس ہیں ماجبین نون کی بات کر رہے ہیں جن کی آڈیو ٹیپ لیک ہوئے ہیں جو وہ یہ اپنی آڈیو ٹیپ میں کہتی ہیں کہ یہ تو کمبخت جو ہیں وہ مرشلہ بھی نہیں لگاتے اور یہ بہت بڑا ایک چیف جسٹس جو آئینی عددہ ہے اس کی ساسو ماں یہ کہے تو وہ ایک ہمارے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت کے حامی ہیں اور جمہوریت چلنی چاہیے تو وہ تو خیشیں کر رہے ہیں کہ مرشلہ بھی لگ جائے تو اس پر حکومت نے بائی پاس کیا ایک قسم کا چیف جسٹس کو اور وجہ ریزن یہ دی گئی تھی کہ یہ اس میں خود ملوث ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کہ یہ اپنی ساسو ماں اور ان کے بار بر نام بھی لیا جا رہا ہے پھر آپ جب بینچ بنایا تو چیف جسٹس کو یہ چاہیے تھا کہ بھئی میں اپنی کریڈی بیلٹی پہ اپنی ساکھ پہ حرف نہ آنے دوں ٹھیک ہے درخواستیں آئی ہیں آپ بینچ بناو تو اس میں آپ خود اپنے آپ کو بھی شامل نہ کرتے اور دوسرا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان ججز کو بھی شامل نہ کیا جاتا جن کے ان آڈیو لیگس کے اندر نام آ چکے ہیں اب جن کے برہراس نام آ چکے ہیں وہ تو کل کیا کریں گے میں آپ کو آڈر ابھی بتا دیتا ہوں کل جو ہونا ہے سٹری آڈر جاری کر دیں گے کاروائی سے بھی روک دیں گے ان کی مدہ ان کا مقصد ان کا منشاہ یہی ہے کہ یہ کہ بنجال صاحب چاہتے ہیں کہ میری ساسوما کو جو ہے وہ نوٹس جاری نہ ہوں ان کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکیں اور اسی طریقے سے جو دگر ججز ہیں جن کے بارے میں تأثیر یہ دیا گیا ان آڈیو سے بھی کہ وہ منیج شدہ ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے حوالے سے جو چیزیں وہ بالکل سامنے نہ آ سکیں پھر آپ نے جو بات کی کہ یہ جو آڈیو لیکس ہونی چاہیے تھی میں اگر ایک بات مجھے ریکارڈ ہونی چاہیے تھی کی کیس نہیں اور یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو یہ دوسرا جوڈیشل کمیشن ہے جس کو میں منیٹر کر رہا ہوں پہلے ایک کمیشن تھا وہ جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا اس میں وہ چیزیں بھی لے کے آئے تھے جو ٹیو آرز میں اس طریقے سے نہیں تھی فیض عیسیٰ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ میں ہینڈ میں لیتے ہیں یا جب تو فریضہ ان کو دیا جاتا ہے تو اس کو ہر ایسپیکٹ سے کور کرتے ہیں اگرچہ جیسے یہ آب زبیری صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا ایک اس کی سماعت ہوئی بھئی وہ آپ اس کو کنکلیوڈ تو ہونے دیں شاید اینڈ پہ وہ یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ سوال ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ ریکارڈ کیا سی ہوا یہ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ اگر حکومتی نوٹفکیشن پہ عدالتی کمیشن بنتا ہے تو جو عدالتی کمیشن کے عراقین ہیں آپ کو یاد ہے جب منظم دھاندلی کا الزام لگا تھا تو ایک سپریم کورٹ کا کمیشن بنانے کے لیے اس سکھ کے وزیراعظم نے کہا تو چیف جسے انور صحیح جمالی نے کہا کہ اس کے ٹی او آرز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں درست نہیں ہیں یہ اور اس میں تو کیا جسے فائل سا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ٹی او آرز کے اندر یہ بھی ڈالا جائے کہ آڈیو ٹیپ اللیگل کیسے ہوئی ہیں ہاں یہ ٹیپ کیسے ہوئی اور یہ ساری چیزیں تھیں یہ بلکل مطلب ہے اب یہ قاضی صاحب کی اپنی دانشمندی حکمت ہے کہ وہ ابھی تحقیم ہو سکتا تھا کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں اس میں آپ یہ چیز اضافہ کر دیں جانزب برسی صاحب یہ جو عبد زبیری صاحب کی پٹیشن ہے اس میں ایک نکتہ یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ ججز سے متعلق یہ تحقیقات ہو رہی ہیں جبکہ آئین کے تحت آرٹیکل دو سو نو کے تحت صرف سپریم جوڈیشل کانسل یہ تحقیقات کر سکتی ہے تو کیوں نہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں معاملہ آپ کے خیال میں حکومت لے کر گئی اور کیوں یہ جسٹس فائز حصہ پر مشتمل یہ کمیشن کیوں بنا دیا گیا دیکھیں مطی صاحب سب سے پہلے تو ہم اس کمیشن کی تشکیل سے پہلے جو اس کی وجوہات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نے کمیشن اس لیے بنایا کہ ایک پبلک پرسپشن تھا ایک عوام کا خیال تھا کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس پہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوا گیا ہے اور جو کچھ ایسے فیصلے دیئے گئے ہیں جس میں ون سائیڈیٹ پہلو بھی تھا تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تو اس وجہ سے پھر یہ کمیشن جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ کمیشن ہم تشکیل دیتے ہیں اب جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ہی سربراہی میں یہ کمیشن کیوں بنایا گیا ہے تو اس کا جو مجھے کم از کم کہیں سے پتا چلا جو مختلف ذرائع سے تو وہ حکومتی ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے اس لیے نام نہیں مانا گیا مانگا گیا کہ یہ کنفلیٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا کیونکہ ان کی مدر ان لاؤ کا نام تھا اس میں اور پھر دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہ بھی ایک جگہ پہ کہیں رائے پریویل کر رہی تھی کہ کہیں پھر کوئی ہم خیال یا لائک مائنٹ جج جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو جائے لیکن اس عہد میں جو چار پانچ سال میں میں دیکھ رہا ہوں شاید یہ پاکستان کی جوڈشری کو یہ دوسرا موقع ملا ہے پہلا موقع جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے کیس میں ملا تھا ہماری اس جوڈشری کو جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا بھی اصل کیس یہی تھا کہ میری اور میرے اہل خانہ کی جسوسی ہو رہی ہے اس وقت اس پوائنٹ کو جوڈشری نے نظرانداز کیا جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو خود یہ موقع ملا انہوں نے اس کے اوپر جو پہلا اس وقت تو جسس بنجال نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی معلومات چاہے غیر قانونی طریقے سے بھی کیوں نہیں حاصل ہوتی اگر وہ حقائق پہ مبنی ہیں تو پھر وہ غیر قانونی طریقہ اس کی اہمیت نہیں رہتی حقائق کی اہمیت ہو جاتی ہے تو اب کی بار یہ الٹ نہیں ہو رہا اگر بندیال صاحب اس بیس پہ کمیشن کو روک دیں گے کہ یہ تو غیر قانونی آڈیو ٹیپس ہیں تو بندیال صاحب اپنے ہی فائد عیسیٰ صاحب کے فیصلے دی گئی رائے کے منافی نہیں جائیں گے بلکل درست ہے لیکن اس پہ ایک اصول جو پہلے بینزیر بھٹو کیس میں تیہ ہوا ہے اسی کو فالو کیا جانا چاہیے اور کم از کم جو جیسے پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن ہے جو عمران خان کی پٹیشن ہے اس میں بھی جو دو پریئر بنیادی ہیں ایک پریئر یہ ہے کہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کو سٹیسائٹ کیا جائے اور دوسری پریئر یہ ہے کہ بینزیر بھٹو کیس کی روشنی میں آپ اس بات کا تائین کریں کہ یہ آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کون کر رہا ہے تو اب اس پانچ میمبر بینچ پہ میرے خیال میں ان کو تو یہ چاہیے کہ اب وہ اس بات کو پروب کریں کہ یہ اصل میں یہ جو ٹیپنگ ہے یہ کون کر رہا ہے اور اگر صرف یہ ہو گیا کہ سٹے دے دیا اور پھر سماعت سترہ سپتمبر کے بعد تک ملتوی سترہ سپتمبر ریٹائرمنٹ کی طرف تو پھر اس کے اوپر مزید سوالات اٹھیں گے اچھا یہ جو بینچ کی تشکیل ہے اس بینچ میں کسی جج پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیی تھا جی دیکھیں تیویسٹ آف پاکستان عمرتہ بنیال صاحب کیونکہ ان کی مدرین لاؤ کا اس میں ذکر ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا پھر جسیس منی بختر صاحب ان کو بھی اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کا بھی ایک مبینہ آڈیو میں کہیں پہ جو ہے ذکر آیا ہے بالکل کہ ان کو میسیج بھیجے گئے اور ان کا جواب بھی آیا جی 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 تو وہ میسیجنگ اور پھر اس کا جواب جو ہے تو یہ دو جگز تو ایسے ہیں یہ تو شکر ہے جسیس مزایر نکوی صاحب جو ہیں وہ اس بینچ میں نہیں ہیں ورنہ تو ان کو منیال صاحب سربراہ بھی بنا سکتے تھے اس بینچ کا جی بالکل درست بات ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آئین و قانون کے مطابق جو اسیس و پاکستان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہیں جسیس مزایر نکوی کو اس پانچ میمبر بینچ میں شامل نہیں کیا اور خود کو شامل کر لی اور خود کو شامل کر لی لیکن خود کو شامل کرنا پھر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے لیکن جسیس مزایر نکوی صاحب ہیں دیکھیں نا ان کے بارے میں سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی کمپلینٹس ہیں پھر اس کے بعد وہ مبینا آڈیو اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں میں نے یہ سوال تھا یہ دو سو نو میں سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس کیوں نہیں بھیجا حکومت نے دیکھیں ریفرنس تو اگر آئے گا تو وہ تھرو پریزیڈنٹ ہی آئے گا اور پریزیڈنٹ تو پی ٹی آئی والوں کا ہے اور وہ ان کا حکومت کا نہیں ہے تو شاید اس لیے جو ہے وہ کوئی قانونی دشواری کا سامنا شاید یہ یہ ہو سکتی نا پریزیڈنٹ ایک دفعہ واپس بھیجے گا لیکن دوسری دفعہ تو ریفرنس تصور ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ ٹرانسمنٹ ہو گیا ہے کیونکہ صدر تو رجیر آزم کی ایڈوائز کا پابند ہے تو مگر دو سو نو کے اندر اور شکایات بھی آتی رہی ہیں جس سے مزاہر نکوی کے خلاف سر دیکھیں نا اور جو شکایات جسیس مزاہر نکوی صاحب کے خلاف آئیں تو اس کے اوپر تو ٹی ویسیس آف پاکستان نے اوپن کورٹ میں اس کا جواب دے دیا اپنا مائنڈ دے دیا جی جی انہوں نے کہا جی کہ میں جسیس مزاہر نکوی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کے کسی کو خاموش پیغام دے رہا ہوں تو اب وہ خاموش پیغام کس کو انہوں نے دیا یہ تو یہ بھی خیر انہوں نے کلیر نہیں کیا تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے جو پرائیویٹ کمپلینٹس ہیں یا جو وکلا کی جو برادری ہے بار کونسلز ہیں بار ایسوسیشنز ہیں ان کی جو کمپلینٹس آئی ہیں تو اس سے تو اس اوبزرویشن کی روشنی میں تو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹیک اپ نہیں ہوں گی اب میں تیم آپ کو لگتا ہے کہ جسیس قاضی فائد عیسیٰ چیف جسیس عمر اطاب اندیال کی جو ساسو ماہ ہیں ماجبی نون ان کو نوٹس جاری کرنے والے تھے یا نوٹس کو جاری ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو تو ہوئے ہیں کیا ان کی ساس کو بھی نوٹس جاری ہوا تھا چیف جسیس تقریباً چار سے پانچ کو تو نوٹس جاری ہو چکے ہیں لیکن ساس کا بھی کنفرم نہیں ہوا کہ ان کو البدا ان کا ڈیٹا پہنچ چکے ہیں آئیڈیوز پہنچ چکے ہیں ٹرانسکریپٹ وغیرہ اور ان کا فون نمبر اڈریس وغیرہ سب پہنچ چکے ہیں تو کمیشن کے جو سیکٹری ہیں حفیظ اللہ خجک وہ نوٹس جو ہیں وہ جاری کر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو کچھ کو تو ہو چکے ہیں شاید وہ آج شام کو نوٹس ہو جاتا یا کل ہو جاتا کیونکہ ہفتے کل پرسوں اس کی سماعت بھی ہے تو اب اسی ہی پراسس کے اندر اندر یعنی کہ نوٹس جاری کرنے کے ابھی تو یہ بینچ بھی بن گیا ہے تو شاید وہ خود بھی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن کل اب صورتحال مزید کلیر ہو جائے گی کہ اگر سٹی آرڈر دے دیا تو پھر تو یہ پابند تو ہیں ماننے کہ وہ پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ اور وہ ساری چیزیں ہیں تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس مندیال صاحب نے اسی وجہ سے آج دیکھیں یہ بینچ کی تشکیل کا معاملہ جس دن باب اروان کی پٹیشن آئی نا اسی دن ہی پٹیشن کو فوراں ڈیری نمبر لگا اور یہ پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچی اور وہاں اسی دن ہی ہم سن رہے تھے کہ بینچ بن رہا ہے یہاں تک کہ ہمیں یہ سبریم کورٹ کے کوریڈوروں سے یہ چیزیں سنائی دیں کہ شاید جسٹس منی بختر کی سربراہی میں بنے گا لیکن وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا اتنا دیر انہوں نے ویٹ کی ہے ورنہ یہ جس طریقے سے چاہتے ہیں یہ تو فوری ایکشن کرنے والے لوگ ہیں نا مرلہ کوئی اور معاملے میں بھی یہ از خود نوٹس لے کے کچھ کہانی کار ڈالتے ہیں جیسے آپ نے شروع میں سبریم کورٹ میں کہا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے تو وہ عوام کوئی پتہ ہے تو لیکن یہ رسٹرین میں چلے گئے اب یہ جب صدر سبریم کورٹ بار کی درخواست آگئے اگرچہ ان کی انڈویجیل درخواست ہے میں یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے لازٹ ٹائم جب سبریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے ایک پٹیشن ڈالی تھی تو اس پہ پاکستان بار کونسل نے بھی تحفیزات کا اظہار کیا تھا اور سبریم کورٹ بار کے اندر سے بھی عوازیں اٹھی تھی کہ یہ سبریم کورٹ بار کی طرف سے نہیں ہے تو اب کی بار عابد شاہد زبیری انہیں اپنی ذاتی حیثیت میں درخواست ڈالی ہے اور اس طفح انہیں اپنے نام کے ساتھ اپنا عوضہ نہیں لکھا اس طفح انہیں لکھا ہے عابد شاہد زبیری ولد شاہد عزیز زبیری وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بلکل انہوں نے وہی چیز لکھی ہے جو جسٹک آزی فیضی صاحب کے نوٹس میں ان کو مقاطب کیا گیا ذاتی حیثیت میں تو یہ بھی انہوں نے ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ ڈالی ہے لیکن بات یہی ہے کہ تأثیر تو یہ مل رہے اور یہ صدر بھی ہیں ان کے اوپر زیادہ الیگیشن سٹرانگ ہیں اچھا یہ میرے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو درخواستیں ہیں یہ دائر کی گئی ہیں سپریم کورٹ کا جو ایک غیر معمولی اختیار ہے مفاد عامہ کے اندر تو یہ تو جن لوگوں نے یہ درخواستیں ڈالی ہیں وہ تمام تو بنیادی طور پر مفاد عامہ میں نہیں وہ تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئیں کیونکہ پی ٹی آئی بھی آڈیو لیکس کا بینی فشری ہے جو بلکہ آڈیو لیکس میں بہت بڑی فریق ہے آبر زبیری کی اپنی آڈیو لیک ہے اور وہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مفاد عامہ میں آ رہا ہوں تو یہ کیا پبلک انٹریسٹ میں آبر زبیری یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ پبلک انٹریسٹ میں ہیں جبکہ ان کی اپنی آڈیو لیک ہے تو کیا سپریم کورٹ کو ایسے درخواست گزاروں کو سننا چاہیے جن کی اپنی آڈیو لیک ہے جو خود متاثر ہو رہے ہیں اور وہ سہارہ لے رہے ہیں مفاد عامہ کا کیا سپریم کورٹ کو ایسے درخواست گزاروں کی لوکسٹ انڈائی یا ان کی احسیت کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ تو متاثرہ فریق ہے آپ ہائی کورٹ میں جائیں آپ رٹ کریں ہائی کورٹ میں جو کمیشن کی انکوائری ہے جو آپ کے خلاف ہو رہی ہیں آپ مفاد عامہ کے جو اختیارات ہیں ان کو کیوں ابیوز کر رہے ہیں جاندیب آپ کیا کہیں گے اس بارے جی یہ بالکل درست بات ہے جو درخواست گزاران ہیں یہ اصل میں وہ متاثرین مبینہ آڈیوز ہیں جن کی اپنی آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں اور وہ خود اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیونکہ ہماری آڈیوز آئی ہیں اس لیے یہ مفاد عامہ کا ہے اور آرٹیکل ایک سچوڑا سی تین کے طرح ہمیں سنا جائے تو اس کے اوپر بہرحال یہ ایک سوال ضرور ہے اور اس میں پہلے اگر فوری طور کے اوپر ہی سٹے نہ ہو گیا اور اگر نیکس تاریخ کوئی بہت لمبی نہ پڑی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری یا تیسری سماعت کے اوپر اٹرنی جنف اور پاکستان اگر وفاقی حکومت کو ظاہر باتے اس پر نوٹس ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر اپنا کومنٹ کریں اور اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھائیں کہ جو لوگ خود جن کا نام اس میں شامل ہے وہ کیسے اعتراض اٹھا سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر جب کوئی شخص سے حکومت کے کسی بھی فیصلے سے براہ راز متاثر ہوتا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں رٹ درخواست دائر کرتا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط ہے اور یہ میرے خلاف اس کا ایکشن ہے تو رٹ میں جانے کی بجائے براہ راز سپریم کورٹ اور وہ بھی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے پاس جن کا خود آڈیو لیکس میں ذکر ہے تو ایک طرف درخواست گزار بھی جو ہے وہ آڈیو لیکس کا کردار ہے اور دوسری طرف جو درخواست ہیں سننے والا چیف جسٹس ہے وہ خود بھی آڈیو لیکس کا کردار ہے اور تیسرا یہ ہے کہ جن کے نام آئے آپ ذرا ان کے نام سامنے رکھتے ہیں سابق چیو جسٹس میاں ساکیب نصار صاحب جو جب ہم نے دیکھا کہ جب وہ یہاں پر چیو جسٹس آف پاکستان تھے تو جو وہ سب سے زیادہ ان کے قریب ججز جو بینچ میں موجود ہوتے تھے جسٹس اجازو لحسن صاحب ہوتے تھے جسٹس منیب اختر صاحب ہوتے تھے جسٹس آہ چیو جسٹس عمرتہ بندیال صاحب خود ہوتے تھے شاید وائید اور پھر اس کے بعد جو ان کی چیو جسٹس آف پاکستان کی مدرین لاؤ ہیں پھر اس کے بعد جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کا نام ہے پھر اس کے بعد صدر سپرین کورٹ بار ایسوسییشن آبیل زبیری صاحب کا نام ہے خواجہ تارک رحیم صاحب کا نام ہے تو یہ پھر اس کے بعد جسٹس مونی بختر صاحب کا نام ہے جو برائے راست نہیں ہے لیکن وہ انڈریکٹ ان کا ذکر ہو رہا ہے ان کا ذکر ہے کہ ان کو میسج کیے گئے تو میرے خیال میں تو ایک سو چوراسی تین کو اس وجہ سے شاید کورٹ نے یہ سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ ایک سو چوراسی تین کے تحت ہی اس کو فوری طور کے اوپر تو یہ جج کے لیے بھی ذاتی مفاد کو مفاد عامہ نہیں کہنا چاہیے اور درخواست گزار کو بھی ذاتی مفاد کو مفاد عامہ نہیں بنانا چاہیے یہ تو وہی صورتحال ہوگی نا بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں مجھے ٹی وی سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ